کچھ بھی نہیں ہوگا عمران خان کے ساتھ کیا کر سکیں گے اب کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ورنہ مرنہ سے وہ شیر کا بچہ ڈرتا نہیں ہے اس لئے ہم بھی عمران خان کے ساتھ ہیں وہ ایسا کوئی ورنہ مرنہ کا کچھ بھی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں وزیراعظم ہو یا نہیں ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے جیسے کہ بعض نائے نالا قسم کی باپ ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہم بچوں کی باپ وہ گھر کے سر براہ ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین على سرات مستخیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزر قوما ما انزر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثر فهم لا يمنون اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید علماء کرام موزد سامین اور عزیز طلبہ یہاں ہم پہنچنے کے بعد جلسے کا موضوع میں نے معلوم کیا کہ اس کے اصل محرکات کیا ہے اور موضوع جلسے کا کیا ہے تو بتایا گیا کہ قرآن پاک کی عظمت مولوی حضرات بیان کریں گے قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے عظیم ذات کی طرف سے عظیم جبریل عظیم محمد اور عظیم امت کے لئے لے کر آئے اس وجہ سے قرآن پاک کی عظمت تو مولوی کچھ بیان نہیں کرے گا البتہ مولوی صاحب کی اپنی عظمت کا کچھ پتا چلے گا کہ کتنا عظیم ہے کتنے پانی میں و حضرت حسان بن اسحابید رضی اللہ عنہ نے بات بڑی اچھی کہی فرمایا کہ مَا اِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِ وَلَاكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِ بِمُحَمَّدٍ میں نبی کی تعریف نہیں کر پا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمارے اشعار سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا البتہ اپنے اشعار کو رواج دینے کے لیے کہ میرا کھوٹا سکہ بھی چل جائے اور نبی کی شان میں جب شیر پیش کروں گا تو اس کی پذیرہ ہے اور قبولیت ہو جائے تو اپنے اشعار سے نبی کی عظمت اور نبی کی تعریف میں کرنی پا رہا البتہ اپنے اشعار کی تعریف اور اپنا تعریف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کر رہا ہوں میں نے آپ سے پہلے ہی سے عرض کیا کہ یہ کلام اللہ ہے کلام اللہ اور بیت اللہ اور رسول اللہ شاعر اللہ اور بھی بہت سے ہیں لیکن یہ تین کلام اللہ بیت اللہ اور رسول اللہ یہ شاعر اللہ ہے اور شاعر اللہ شاعر اللہ کے جو احترام کرتا ہے تعظم کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر خوف خدا موجود ہے اور یہ بندہ تقوی کے حامل ہے تحارت کے حامل ہے باقی ہے کہ شاعر اللہ قرآن پاک کی عظمت کا جو قائل نہ ہو تو آپ حضرات ناراض نہ ہو صاف سی بات آپ کو بتاتا ہوں کلام اللہ اور رسول اللہ اور بیت اللہ ان کی عظمت کا جو قائل نہ ہو جتنا بھی بڑا ہو تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں پیچھے جا کر کے معلوم کرو سو فیصد یہ حرامی ہو آپ حضرات بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں یا میں پشتوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مولی صاحب کشمیری ہیں ان کے اردو تو بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن آپ کو صاف سی بات بات جتنا بھی بڑا ہو چاہے وہ سردار ہو ہمارے بلوچوں کا یا وڈیرہ ہو سندھیوں کا یا اللہ کا ولکر آپ کا خان ہو یا پنجاب کا چودری ہو یا کوئی ایمینے ہو یا ایمپی ہو یا گریجویٹ ہو یا فوٹو سٹیٹ مولا ہو سرکاری مولا ہو دین کے پیچھے پڑے گا قرآن کے پیچھے وہ سو فیصد حرامی ہو نون والقلم وما یسترون اس کلم کی قسم اٹھا رہا ہوں جس نے تیرا نقشہ بنا ہے اور ان فرشتوں کے اس نقشے کی قسم جو آپ کا نقشہ بن رہا ہے مولی منظور کا نقشہ کالا خان اور حضرت دامت برکاتم کا نقشہ اسی طرح ہوگا میرے پیارے پوٹھان کا نقشہ بھی اسی طرح ہوگا قربان جاؤں محمد کی نقشہ سبحانہ اللہ نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون لوگ صاحبِ قرآن کو حاملِ قرآن کو حافظِ قرآن کو قاریِ قرآن کو رئیس القرآن رئیس الحفاظ رئیس المجویدین رئیس الانبیاء آپ تو رئیس الانبیاء ہیں نبیوں کے بھی تاجے کائنات کے تاجے اس قرآن کو لوگ کہتے ہیں انہذا الا قول البشر یہ کسی بشر کا قول ہے خود ساخت کلام ہے اور بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ بتانے کوئی بلوچ تھا یہ کوئی پٹھان تھا کیا تھا کوئی غلام تھا اس کے بارے بتاتے تھے کہ کبھی چار دن کے بعد نبی اللہ کر کے کوئی صورت پیش کرتا ہے اور کبھی دس دن کے بعد کوئی چھوٹی سی صورت کہتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ فلانے غلام سے وہ غلام اس غلام سے سیکھ کر کے آتا ہے اگر یہ اللہ کا ضرورت پڑھ گے ہم نے نماز کی آیتیں اتار دی کل کسی نے زکاة کے مسئلہ میرے پیارے محمد سے پوچھا زکاة کی آیتیں ہم نے اتاری پرسو دشمنوں سے مقاولہ ہو رہا ہے تو جہاد کی آیتیں اتاریں گے ترسو یہ کہ سفر میں تو سفر کی آیتیں اتاریں گے جب ضرورت پڑھیں گی جب ظاہرے کی انسان بیمار ہو تو پھر یہ ہے کہ دوائی لیں گے اس سے پہلے کیا کروں گے تو جیسے لوگوں کی ضروریات ہوتے ہیں جس طرح مسائلیں شریح ہوتے ہیں تو اسی کے مطابق جب مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو ہم اس کا جواب بھی آپ کو دیتے ہیں اس کا حل بھی بتاتے ہیں قرآن کی آیت ہم اتارتے ہیں یہ کہہ دینا کہ جی بھیک وقت سارا قرآن کیوں نازل نہیں ہوتا تو لوگوں کے مسائل تو روز بھروز بیدا ہو رہے ہیں تو آپ کے تئیس سال دورِ نبوت کے اندر جس جس مسئلے کی ضرورت ہوگی جو مشکل پیش آئے گا اور جو حاجت ہوگی جس مسئلے میں لوگ پسنگے اللہ کا حکم اس میں کیا ہے اللہ کی رضا کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق یہ کہ ہمیں کرنا کیا ہے تو ہم اس کا جواب آپ کو دو آیتیں ہوتا رہیں گے تین آیتیں سورت ہوتا رہیں گے اب اللہ مشورہ کرے گا پٹھانوں سے اور بلوچوں سے کہ بھیک وقت سارا قرآن ہوتا ہوگا اتنا اللہ کمزور ہو گیا مو تو آدمی اپنا دیکھے کہ میں کتنا ہوں آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میرے ہاں جو کبھی کبھی کوئی بات ساتھی کہتے ہیں ہم بھی مولوی بھی بڑا ہوتا ہے جب چندے کا پیسہ لگتا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے ہمارے ہمیں بڑے بڑے لوگ کبھی کہتے ہیں جانتے ہیں کہ میں کتنا بڑا ہوں میں کہا جی بہت بڑے ہو آدھے گھنٹے کے لیے ٹٹی بھی نہیں روک سکتے بہت بڑے اپنا پیشاں بھی نہیں روک سکتے پخانہ بھی نہیں روک اور ایک چوہ اگر آ جائے مجلس کے اندر ایک بچوہ اگر آ جائے تو تمہاری بڑائی کا تو ہمیں خوب پتہ ہیں بہت بڑے کوئی بڑا مڑا نہیں ہے اولہ نطفت و آخرہ جیفت پہلے نطفہ سے پیدا ہوا ہے یہ بڑا 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 کوئی بھی اسٹیل سے بنا نہیں ہے کوئی زافران سے بنا نہیں ہے کوئی گلاب کے پھول سے نہیں بنے سارے کے سارے غول سے بنے مولوی صاحب ہے پیر طریقت رہبر شریعت وہ بھی غول سے بنا ہوا یا خرج من بین سلب و ترائب یا خرج من بین سلب و ترائب وہ غول و پیشاب کا کترہ وہ منی کا کترہ من بین سلب مرد کی پیٹ سے و ترائب عورت کی سینے سے یہ دونوں کٹھے جب کٹھے ہو جاتے اِنَّا خَلَقْنَا لِنْسَانَ مِنْ لُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِينَ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا دونوں کو ملا کر کے مرد اور عورت دونوں کے ان پیشابوں کو ملا کر کے فَجَعَلْنَا فِي قَرَارٍ مَّكِينَ رحمِ مَادر کے اندر خَلْقَ مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُوَاتٍ سَلَاسِ پیٹھ کی تاریخی ہے اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ بچہ دانی بھی ہے اس میں ایک خاص قسم کی جھلی ہوتی ہے وہ الگ تین تاریخ کیوں میں رہ رہا ہے گھوماتے پھراتے گھوماتے پھراتے پانی پر کوئی نقشہ نہیں بناتا لیکن یہ نطفہ یہ پانی ہے مرد اور عورت کا پانی اس پر کیسے کیسے نقشے بنے سبحان اللہ کیسے کیسے نقشے ساتھی مہربانی کر لیں اللہ کو سمجھ لیں کہ اللہ کون ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں اس طرح صاف آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا اللہ وہ ہے جو اس سٹیج پر آپ کو پہنچا کر کے اس حالت پر پہنچا کر کے کہ آدمی اپنے پیش آپ کا بوسر بھی لیتا ہے اس کے بعد اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو کیا ٹک کر لوگی اس کے بعد اگر اللہ کو نہیں مانیں گے تو ہم کیا ہے ناراض نہ ہوں ذرا ٹھنڈے دیں جب یہ پشاپ چار مہینے کے بعد روح اس میں ڈلکی ہے نو مہینے کے بعد جب پیدا ہوتا ہے یہ اسٹیل سے بھی بنا نہیں ہے زاخران سے بھی نہیں ہے گلاب کے پھول بھی نہیں ہے جب پیدا ہو گیا تو پیدا ہونے کے بعد مور وائٹ ماتر آکھا پیلار وائٹ ماتر آکھا دونوں لڑ رہے ہیں مور پیلار اور اس کو اٹھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کریں ابا الگ پپی لے رہا ہے اور امی الگ پپی لے رہے ہیں یہ کس سے قرآن پاک سے پپی لے رہے ہیں یہ قابط اللہ سے پپی لے رہے ہیں یہ بیت اللہ سے پپی لے رہے ہیں یہ حجرِ اسمت کا پپی لے رہے ہیں اڑی بابا اخفال غول دیکھا ہے یہ اپنا ہی غول ہے اور اس کو میرے رب نے اس طرح بچہ بنایا آپ کے دیکھا کہ پھر وہ انگریز منگریز دوسرے ہیں ہمارے انجیوز والے بڑے بارڈ پہ لکھا ہے ایک بچہ ہے اس کا مو اس طرح اس پہ لکھا ہوتا ہے کی کی بد دنیا کے دو میمی مسالہ زمانہ شما زمانہ نحالہ دیکھا نہیں دیکھا یہ بنا رہا ہے جہاں پتھانوں کی حوالی ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے وہ ڈبے جیسے اس کی ماں کا بھی پتہ نہیں ہے ابا کا وہ جوب کر رہے ہیں اور یہ ڈبے کے دودھ پہ چل رہا ہے ایک ڈبا جب ڈبے کو بیچنا ہے ڈبے کو جب بیچنا ہے تو پپو سے ایک بچے کے تصویر اس پہ بنائیے اس کو پتہ ہے اس کی ماں کا پتہ نہیں اس کی ماں یہ ہی ڈبا ہے وہ ڈبے والے دودھ اس کو پیلا رہے ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے معشومہ زمانہ معشومہ زمانہ نونہالہ یہ ہمارا نونہال اور یہ معشوم یہ بہت قیمتی بنے گا جس کے جس کو پتہ بھی نہیں امریکہ میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ابا ہلک جوب کر رہا ماں ہلک جوب کر رہی ہیں اور وہ بچہ کوئی نوکرانی اس کو یہ کہ پالتے پالتے ڈبے کے ڈبے کے دودھ پہ پال پال کر کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ پلار چیر مور چیر سب سے پہلے وہ تحقیق کرتا ہے کہ میرا پلار کون ہے میری مور کون ہے اس وجہ سے امریکہ میں تحقیق سب سے زیادہ ہوتی ہے تحقیق یہیں سے شروع ہوتا ہے بچہ شروع ہوتا ہے کہ میری مور کون ہے میرا پلار کون ہے تحقیق یہیں سے شروع ہوتا ہے یہ اللہ ہے کہ جس نے پیشاپ کو اس مقام پہ لائیا کہ بوسر لے رہے ہم نے تمہیں زلیل قطرے سے پیدا نہیں کیا تم زلیل قطرے سے پیدا ہو یہ سارا میں قرآن آپ کو سنا رہا ہے لیکن صرف میرا قصور یہ ہے کہ صاف صاف ترجمہ کر کے آپ کو بتا اور دوسرا آیاز یہ ہے کشمیری حضراتی کی اردو بڑی اچھی ہے یہ اردو میں میں ایسے ایسے کریں گے وہ کریں گے کہ فساہت و بلاغت میں وہ سارا کا سارا چھپ جائے گا بات واپس آ رہی ہے کہ جو قرآن سے سر ٹکراتا ہے نبی سے سر ٹکراتا ہے اور بیت اللہ سے تو وہ اس کے پیچھے اگر آپ ریسرچ کریں گے تحقیق کریں گے تو وہ اپنے ابا کا نہیں ہوا اب آپ کو بتا تجھ پر تیرے رب کا کرم ہے آپ کو پاگل کون کہتا ہے یا آپ کے کلام کو جو کلام آپ پر اتر گیا ہے جو کلام آپ پر نازل ہوا اس کو جادو کون کہتا ہے اس کو جادو یہ جادو ہے سو آدمی کے لگ بگ مکہ سے مشرقی کے عذیتوں سے اور ان کے ستانے سے تنگا کر کے صحابہ نے وجرت کی حبشہ چلے گئے اور حبشہ میں حضرت حبشی حضرت نجاشی اسحمہ جس کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کا بادشاہ یہ صحابہ جا کر کے وہاں چھپ گئے حبشہ میں چھپ گئے حضرت نجاشی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ مکہ سے بھاگ کر کے کچھ مظلوم میرے ملک میں آگئے ان کو معلوم ہوں مشرقی مکہ نے سردار انہیں ابو جال عطبہ شہر ان لوگوں نے خط لکھا جناب نجاشی شہر آپ کے ملک میں کچھ فراری یہاں سے فرار ہو کر مفرور آپ کے حباروں میں آتے ہیں مفرور ملزم یہاں سے بھاگے ہیں جو ایک خدا کو پوجھنے والے ہیں کہ ایک ہی خدا ہیپارٹائٹ سی بی بچہ بچی سردی گرمی رز غمی خوشی سارے مسائل کا ایک اللہ ہے ان کا دماغ خراب ہوگی ہے انہوں نے تو تقسیم کیا تھا ہیپارٹائٹ سی کے لئے الگ مت ہے بی کے لئے الگ مت ہے اور ٹی بی کے لئے الگ مت ہے کینسر کے لئے الگ ہے شوکر کے لئے الگ ہے بیٹے کا الگ مت ہے بیٹیوں کا الگ مت ہے یہ کیسے لوگ ہیں ان کا نبی بھی کس قسم کا سارے خداوں کو چھوڑ کر کہ ایک 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 اللہ یہ عجیب بات ہے یہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں قرآن کا مخالف ہمیشہ بے وقوفی ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے سمجھ میں آنے والے ہیں تو تمہارے پاس سمجھ ہو تو آ جانے تمہیں سمجھ ہو تم ہو ان کو پٹے عجیب بات ہے تمام مسائل کا حل ایک اللہ ایسا نہیں ہو لہذا انہوں نے تقسیم کی آپ کے ملک میں ہمارے کچھ فراری آگئے جو ہمارے مذہب کے ہماری شرکیات، بدات، خرافات، رسومات ان کے خلاف کے اپنے ملک سے نجاشین کو نکالو اور ان کو پناہ نہ دو بصورت دیگر وہی ہوگا جو آپ بھی دیکھیں گے مشرقین مکہ نے لکھا حضرت نجاشین کو جب خط ملا کہ یہ تو مہت دھمکیاں میں اس قسم کا خط ہے اور کہا کہ کچھ سو کے لگ بگ لو مکہ سے بھاگ کر کے مشرقین کے عذیتوں سے اور ان کے ستانے سے اللہ حکم ان کے تکالیف سے بھاگ بھاگ کر کے آگئے آپ ان کو نکالے اپنے ملک سے بصورت دیگر جیسے دیواروں پہ ہمارے لکھا ہوتا حکومت اس کو رہا کرے ورنہ بجلی ہماری حکومت چھوڑ دے ورنہ ورنہ کیا ہے عام حالات میں ایک روٹی کا تو پھر دو کہوں گے اور کیا کہوں گے ورنہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا عمران خان کے ساتھ کیا کر سکیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ورنہ مرنہ سے وہ شیر کا بچہ ڈرتا نہیں اس لئے ہم بھی عمران خان کے ساتھ ہیں وہ ایسا کوئی ورنہ مرنہ کا کچھ بھی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے جنہیں وزیراعظم ہو یا نہیں ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے جیسے کہ بعض نائے نالہ قسم کی باپ ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے ہم بچوں کی باپ وہ گھر کے سر براہ ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے بارال ورنہ حضرت نجاشی نے جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت نجاشی نے کہا یہ کون لوگ ہے جو میرے ملک میں آ کر کے پناہ لیے اور چھپے ہوئے تلاش کرتے 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 اس کے کمانڈو کمانڈو ہی ہوتے جیسے کہ آپ کے کمانڈو مولوی کے پیچھے آتے ہیں مولوی نے اللہ کی بات بتائی رسول کی بات بتائی لڑی سے بکڑ کر کے ستاپ پلا 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 ایسے بوٹوں سے اس کی مرمت کرتے ہیں کہ واہ واہ اور امیر المومنین زرداری صاحب امیر المومنین مولانا نواز شریف حاجی عمران خان دامت برکات ملا لیا یہ حضرات ایک ان میں سے جیل میں چلا جاتا ہے دوسرے جیل بھی ائر کنڈیشن باہر بھی ائر کنڈیشن یہ وہ معصوب حضرات اور یہ وہ گناہگار ہے جو آپ کو قرآن سنا رہا ہے کبھی کبھی یہ ہمارے بڑے بڑے حضرات آتے ہیں میں کہتا ہوں بھئے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ حکومت اور راحت اور سکون یہ قرآن کے معنی میں ہیں نمازوں میں ہیں بزرگوں کی جوتیوں میں لیکن میں نے توبہ کر دیا میں نہیں بزرگوں کی جوتیوں میں کچھ نہیں بڑے بڑے بوٹوں میں یہ ساری راحت ہیں جو ہیں زندہ بات اوپر ڈھان کو پکڑا انہوں نے کہ کتے کا بچہ بول تالیبان زندہ بات یا ہم لوگ زندہ بات تالیبان صحیح ہے یا اوپٹان خریب احران ہوگی اگر اوپر تھوکتا ہوں تو پیشہ نہیں نیچے تھوکتا ہوں داڑی ہے کیا کب تالیبان زندہ کہتا ہوں تو پھر یہ مجھے جوتیں مار دیتے ہیں ان کو زندہ بات کہتا ہوں پھر تالیبان مجھے مار دیتے ہیں کہہ لگے تالیبان بھی زندہ بات تم بھی زندہ بات اصل کتے کے بچے ہم ہیں آپ کو مسئلہ سنجھائے کہا بابا تم دونوں کے دونوں سے دوائے اصل کتے کے بچے ہم ہیں بابا اصل کسور ہمارا حضرت نجاشی نے اپنے کمانڈوں بھیجے یاد ہے کمانڈوں بھیجے یہ کون لوگ ہیں اللہ اللہ کمانڈوں نے ملک کی تلاشی لی بازاروں میں مارکیٹوں میں محلوں میں گھومتے رہے نگاہ پڑ گئی جعفر ابن عبی طالب پہ ابو موسیٰ شریف پہ دوسرے صحابہ مظلوم صحابہ جعفر ابن عبی طالب کو دیکھے تو ظاہرے کے وہ تو کوئی بلوشتو نہیں تھا وہ کوئی پختانہ بھی نہیں تھا وہ تو محمد الرسول اللہ کے چچزاد بھائی تھی وہ علی کے بھائی تھی جعفر ابن عبی طالب اس کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے حبشہ کے لوگ رنگ کے کالے ہوتے ہیں بادشاہ بھی وہ بھی کوئی خاص صورت کے حامل نہیں تھے حضرت نجاشی اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ سب کہو رضی اللہ میرا رب جو ہے جس سے راضی ہوتا ہے تو حبشہ میں بھی اس کو اسلام اس کے سینے میں داخل کر دیتا کلمہ کو اور جس سے اللہ ناراض ہو تو مکہ کے اندر رہتے ہوئے محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے بھی وہ بھی جہنم میں جاتا ہے ابو جہل اور عطبہ اور شیبہ ستر سردار ہوں گے جیسے کہ بدر میں مردار ہوں گے بندے مل گئے ہیں کمانڈو حضرات نے کہا کہ تاثرہ زرزہ آجاؤ جی بادشاہ کی خدمت ہے جیسے آگے جو بات آپ کو بتا رہا ہوں حضرت نجاشی دیکھ رہا ہائے 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 کیا آنکھیں کیا پیشانی کیا ہونٹ کیا خوبصورت کیا دانت کیا اخلاق کیا معصومانہ چہرہ کیا معصومانہ آنکھیں کہنے لگے کہ آپ کون ہیں آپ سے زیادہ یہ جو آخری نبی جو آیا ہے ہم نے اپنے کتابوں میں بھی پڑھا ہے اس لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں انجیل ہی کی خبر ہے جس کو قرآن نے نکل کی ہے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَعْبَنِي اسْرَائِ لَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّغْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَعْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد یہ جی احمد ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے خوش خبری سنا رہا تو وہ تو اپنے کتابوں کا عالم تھا حضرت جعفر ابن عبی طالب نے بتایا کہ اس کا نام احمد بھی ہے محمد بھی ہے اس کے فلانے فلانے صفات ہے کہاں اس کے پاس کونسی کتاب اس پر نازل ہوگی یہ وہ آپ کو سنا دیتا ہوں حضرت نجاشی پوچھ رہا کہ کونسی کتاب اس پر نازل ہوگی ہے اس کے پاس کیا ہے وہ کلام کیا ہے جس کا مزہ لے کر وہ بھی پڑھتا ہے اور تم لوگ بھی آدھی راتوں کو اٹھ کر گئے مولوی لوگ ابھی تو خراتے لے کر تو پورے رات خراتے لے کر کے سوتا ہے تو پورا دن ملہ روتا ہے اور جو راتوں کو روتے تھے وہ پورا دن تلوار میں ہاتھ میں ہوتی تب بھی ہنستے تھے اور نمازوں میں بھی تب بھی خوشی ایک چین اور سکون اب تو ہر بندے کو دیکھیں ادھا زلزلت الارضو پورا ملک بکھایا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں حالی ہے نہیں دیکھا بھی پورا ملک کھا چکے اور اللہ کی بندوں آپ دیکھیں کہ کتنے ہمارے معصوم ہمارے وزارہ ہوتے ہیں بیوی ہم بیوی پیسے ہی نہیں جاتی آپ کو بھی نہیں سمجھ میں نہیں آئے پیسے ہی نہیں غریب لوگ ہیں پیسہ سارا مولوی بدبخت لے جائے جمعہ کا چندہ ہے عید کا چندہ ہے رمضان کا چندہ ہے شابان کا چندہ ہے فلانا چندہ ہے اب جیسے کہ کل پندر بھی رات ہے تو پتھانوں میں بلوچوں میں مشہور ہے کہ شب برات میں اچھا کھانا بناو اس لیے کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں ایسا نہیں آپ کا تو مجھے پتا نہیں ہمارے بلوچوں میں اس طرح میں اپنے بلوچوں کی بات کروں گا سندھیوں کی بات کروں گا آپ کے پتھانوں کا کوئی معلوم نہیں مردوں کی روحیں آتی ہیں اچھا کھانا بناو سب سے بڑا مردہ مسجد کا امام اور خطیب وہ ضرور پہنچے گئے سب سے بڑا مردہ ہوئی اگر آپ کا مردہ وہ جنت میں ہے اللہ اسے راضی ہے تو تمہارے مرچ والے سالن کیلئے وہ کیوں آئے گا اور اگر وہ اگر وہ بے غیرت جہنم ہے اللہ اسے ناراض ہے اس کو چھٹی کون دے گا کہ تمہارے پاس آجائے سمجھ میں نہیں ہے مزہ ہے مولمون تین سو ساٹھ دن ہے پورے سال کے اندر کبھی عبدالقادر جیلانی پیدا ہوا ہے فیلان تاریخ پہ انتقال ہوا ہے حضرت ابراہیم ادھام وہ فیلان تاریخ پہ پیدا ہوا فیلان تاریخ پہ انتقال ہو گیا فیلان صحابی فیلان تاریخ پہ پیدا ہوا فیلان پہ انتقال ہو گیا فیلان بزرگ بزرگ اتنے زیادہ ہے کہ ماشاءاللہ ہر دن کوئی نہ کوئی بزرگ اس تاریخ مل کروڑوں بزرگ بزر چکے اللہ کوئی بزرگ پیدا ہوا کسی دن تو الحمدللہ پورے سال میں پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی مولوی کے الحمدللہ سب کچھ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا بھلا ہے وہ کھاتا بات عرض کراتا کہ حضرت نجاشی جب بلائی حضرت جعفر ابن عبی طالب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا اس کے حسن و جمال کو بھی دیکھا ان کے اخلاق کو بھی دیکھا معصومانہ چہرے صحابہ کے دیکھے کہنے لگے کہ آپ کے نبی پر جو نازل ہوا وہ کیا ہے وہ ہے کیا کچھ سنائیں گے آپ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف آیا سنائن صاد زکر رحمت ربك عبده زكريا اذ نادى ربه ندان خفیا قال ربنی وهن العظم منی واشتعل الرأس شيبا ولما كن بدعائك رب شخیا وانی خفت الموالی من ورائی وكانت مراتي آخرا فهب لي من لدنك وليا یرسنی ویرس من آل یاقوب واجعله رب رضی یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامِ مِنْ اسْمُهُ يَحْيَا لَمْ نَجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيعا حضرت کی اپنی آواز تھی پیارے ہونٹ تھے نبی کے چچزان تھے وہ پڑھتے رہے حضرتِ نجاشی روتے رہے فرمایا کہ مَا أَشْبَعُ بِمَا أُنزِلَ عَلَى سَيِّدْنَا عِيسَىٰ عَلَى سَلَى سَلَى یہ کیسا پیارا کلام ہے کیسا قرآن ہے جو اس آسمانی کتاب کے ساتھ اس کی مشابہت ہے جو ہمارے سرکار ہمارے پیارے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو گئے یہیں پر دل کی قیفیت بدل گئی ادھر ہی لا الہ الا محمد رسول اللہ اور ہم لوگ مولوی لوگ روتے رہے روتے رہے کہتے ہیں مانو پہ چندر تے پہنچی ہویا لوگ چاند پہ پہنچ گئے مولوی لوگ سیکل پہ سوا رہے ہیں مانو چندر تے پہنچی ہو ملاوری سیکل تے خواہ رہا ہے مولوی سیکل پہ خواہ رہا ہے اور اگر مولوی ویگو گاڑی میں بیٹھ گیا کہتے ہیں کل تک تو بھیک مانگ رہا تھا آج ان لوگ کا پٹھا ویگو گاڑی مانو مولوی کی خیر نہیں ہے کسی بھی سکر اس لئے میرے بھائی جب وہ مسلمان ہو گئے اور چند دنوں میں جب انتخالوں کا ہو گیا میرے نبی نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اگرچہ اس کی میت یہاں نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کی میت کو لایا اس کے عزاز اور اکرام کے لئے اس نے اللہ کی کلام کلام کی عظمت کو سمجھا کلام پر ایمان لایا جعفر بن عبی طالب پر اسی کا ذکر ہے قرآن میں ساتھویں پارے میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ جب اس کلام کو سنتے جو نبی پر نازل ہوا تو آپ دیکھیں گے ان کے آنکھوں سے آنسو یہ آنسو پھر حضرت نجاشی نے ایک بہت بڑا وفت بھیجا کہا کہ جب شاگردوں کا یہ حال ہے استاذ کا کیا ہے جاو استاذ جی کو دیکھو اس نبی کو بھی دیکھو جب وہ لوگ آگے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آگے نجاشی کی پاس سے آئے ہیں اور آپ کے شاگردوں کو تو سنا ہے بڑی تعداد مسلمان ہو گئی ہے لیکن آپ خود سنایں آپ کی زبان سے کیسا لگے گا تو آپ نے فرمائے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم اس قرآن کی قسم اٹھا کر کے کرام پتھان کا قسم اللہ نے نہیں اٹھائی بلوچ کا نہیں اٹھائی آپ کے خانہ اور نوابوں کے نہیں اٹھائی اللہ نے قرآن پاک کی قسم اٹھائی میں قرآن کی قسم اٹھا کر کے اللہ یہ کہہ رہا ہوں بطلہ رہا انکا لمن المرسلین آپ پاک کے سچے رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں آپ عظیم رسولوں میں سے ہیں یہ جو وفد آگیا تھا جب میرے نبی کی تلاوتوں نے سنی تو یہ بھی سارے کے سارے مسلمان ہیں ہماری تلاوت سن کر کے مسلمان کافر ہوتے ہیں مسلمان کوئی نہیں بعض لوگ ہم لوگ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں قرآن چونکہ سینہ سے نکلتا ہی نہیں ہے قرآن صرف مولوی صاحب کی زبان پہ ہے اور سینہ سے جو سینہ والا جب قرآن ہوتا ہے ہمارے ایک استاد ہے بڑی پیاری بات کہہ دیتا ہے ماشاءاللہ فرمایا کہ کلاشنکوف کی گولی ہے یا جیتری کی گولی ہے یا پتھان کہتے ہیں یولس جزائی آپ کے یولس جزائی کی جو گولی ہوتی ہے کوئی بھی پتھان طاقتور اٹھا کر کہ کسی کو مارو کوئی مرے گا نہیں اسے آپ کہیں گے یہ کیسے گولی ہے لانا تو اس میں تو کوئی پاور نہیں ہے اگر اس میں پاور ہوتا تو پھر بندہ مر جاتا اس کو چوٹ لگی لیکن مرا نہیں بابا گولی کا قصور نہیں ہے آپ نے اس کو غلط استعمال کیا اس کو یولس جزائی میں ڈالو پھر فیر کر دو یا جیتری میں ڈال کر کے فیر کرو یا کلاشی کو پھر دیکھو کہ دوسری طرف سے پار ہو جاتی ہے یا نہیں فورم بندہ ڈھیر ہوتا نہیں ہوتا فرما یہی حال قرآن کا عام ملہ جب پڑھے گا قرآن اپنا پاور نہیں دکھائے گا جب محمد پڑھے گا ابو بکر عمر عثمان علی جب پڑھیں گے پھر قرآن اپنا پاور دکھیں گے اس کے لئے بھی وہ زبان چاہیے اس کے لئے وہ سینہ چاہیے ہمارے کبھی کبھی لوگ آتے کہتے ہیں کہ جی بور کرا رہے ہیں پتہ نہیں پانی میٹھا نکلے گا یا کھارا نکلے گا حضرت دم کرو تو میں بھاگ جاتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ کے لئے مجھ سے دم نہیں کراؤں اگر میٹھا بھی ہوگا وہ بھی کھارا ہوگا ہم سے اگر آپ سے کرائیں گے اسے میں کہتا ہوں ببا یہ جو جو ہمارے پیرے طریقت رہبر شریعت بڑے بڑے نام ہوتے ہیں بڑی بڑی بگڑیاں ہوتی ہیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ کے لئے یہ پیروں سے کن سے دم نہیں کراؤں دم کرانا ان معصوم بچوں سے دم کرانا جو کہ شب و روز قرآن پڑھتے اور یہ معصوم ہیں نہ بالے گئے ان کا کوئی گولانے ان سے میرے رم کو ترس آئے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا کبھی سیاسی سلاة الاستسکہ جب بارش بند ہو جاتی ہے تو سلاة الاستسکہ کے لئے جاتے اس سلاة الاستسکہ میں جمع ہو جاتے ہیں اخباری نویز پہنچتے ہیں خوٹو گراہ پہنچتے ہیں میڈیا والے پہنچتے ہیں سلاة الاستسکہ فلان جماعت نے پڑھی اس سلاة الاستسکہ کے لئے وضو کی کوئی ضرورت نہیں بغیر وضو کی ضرورت نہیں اس کے لئے کوئی طہارت ضروری نہیں ہے یا جیسے کہ کوئی بڑا مرتا ہے اس کی جنازے میں لاکھوں لوگ آتے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ وضوح میں ہوں گے یہ تو علماء کی شان ہے کہ مولانا شیر علی ہے بھائی عبدالوحاب ہے شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ کہ سارے کے سارے اللہ والے علماء اور طلباء ان کی جنازے میں ہوتے ہیں باقی جنازے ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں کہ واہ واہ جنازے ہیں اگر آپ کو بتانے پر آ جائیں تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کس قسم کے جنازے وہ سیاسی جنازے ہوتے ہیں اس میں مولوی صاحب کبھی وضوح ضروری نہیں ہے پیچھے جو ہے مولوی صاحب کے جب سات مہینوں کی تنخواہیں لوگوں نے نہیں دی مولوی صاحب نے کہا اللہ واسطے صدر صاحب سے مسجد کی کمیٹی سے صدر سے کہا میری تنخواہیں دے دو انہوں نے کہا کوئی تنخواہ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے صبر کرو مولوی صاحب نے کھل گیا انہوں نے کھلنے کے بعد خط بھیجا کہ اللہ کی قسم میں نے بھی سات مہینے میں آپ کو بغیر حضور پڑھائیں اس لئے جب آپ تنخواہ نہیں دے رہے ساری نمازیں باپس کریں پھر یہی صدر یا مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر رکو میں صبح ربی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں کہے سبحان ربی اللہ سارے سجدے میں اب مولوی اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے سے سر نہیں اٹھا اٹھ کر کے بھاگیا ایسی طرح سجدے میں جب آپ تنخواہ نہیں دے رہے تو پھر ہی سجدے میں رہے میرے بھائی یہ عظیم کلام ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ بی نور جبریل بی نور محمد رسول اللہ بی نور قرآن بھی وانزلنا علیکم نورا مبینا اور جن کے سینے میں گندی گند ہے گندی گند گٹر ہی گٹر ہے جب وہ قرآن پڑھیں گے تو یخرجہم من ظلماتی لنور وہ تاریکن سے گٹروں سے نکلیں گے نور میں داخل ہو جائیں یہ سارے کے سارے نور ہی نور ہے یہ سارے نور ہے تو نورانی کلام نورانی ذات سے نورانی جبریل کے ساتھ نورانی محمد نورانی امت کے لئے آگیا اب آپ کی مرضی ہے نورانی بنو یا ظلماتی بنو تاریکن والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں ہمارے برادر مکرم مدسے کے محتمیم صاحب اللہ ان کی بھی دستگیری فرمائیں آپ کی آمد کو اور آپ کے بیٹنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں میرا سبق ہے میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا قرآن کے ساتھ چمڑ جاؤ قرآن کو سینے سے لگاؤ اگر قرآن نے قیامت کے دن شکایت کی کہ گھر میں بارہ افراد تھے اور چھے چھے ساتھ ساتھ دس دس گھنٹہ ٹیلویجن دیکھتے تھے لیکن میری تلاوتین ظالموں میں سے کوئی بھی نہیں کرتا قرآن بھی مددی ہوگا وہ فریاد کرے گا محمد الرسول اللہ فریاد کرے گا افائر درج محمد الرسول اللہ کرے اور عدالت میرے پروردگار کی ہو کون سے ماں کا لال ہے جو چھوڑ جائے گا کون ہے جو ان کو جھٹلائے گا کون ہے جو اللہ کو جھٹلائے گا کون ہوگا جو محمد کو جھٹلائے گا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِتْ تَخَذُوا هَذَا الْقُرَانَ مَحْجُورًا اللہ میں مظلوم محمد میدانِ طائف میں اور مختلف مقامات پر پتھر مجبر بارش کی طرح برستے رہے جوتے مبارک وہ خون سے یہ کہ بھر گئے لیکن اللہ امت نے قرآن کا یہ حشر کیا اس لئے اللہ کے غزب سے ساتھی بچنے کی کوشش کرے اللہ کی عذاب سے بچنے کی کوشش کرے ہمارے اتنے بڑے گھرانے میں کہیں دس افراد کا مجموع ہے کہیں پندرہ کا کچھ تو اللہ کے بندے ہماری ماں صبح کو ان سے کہہ دو اور بھائی میرا کوئی سورہ یاسر شریف کی بھی تلاوت کریں اور سورہ واقعی کے مغرب کی بعد عشاء کے بعد سورہ تبارک اللہ دی کی تلاوت کریں سورہ نور کی تلاوت میری ماں میری بہینیں ہماری بیٹیاں سورہ نور کی آپ نے مجھے شراب بھی نہیں دیا میں نے شراب کی بوتن نہیں چڑھائی لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں خدا کی قسم سورہ نور کی تلاوت کرنے والی خاتون وہ میری ماں میری بہین اور میری بیٹی کبھی اس کو بدنگاہی سے دیکھ بھی نہیں سکے گا پس چجائے کہ بدکاری میں اس کو مبتلا کرے اور جو قرآن کا باغی ہوگا یا باغی ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں کوئی اس کی گارنٹی نہیں میں نے عرض کیا کہ میں ہوش حواث میں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حیمی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو میری ماں کو بھی بتاؤ ہماری بہینوں کو بتاؤ ہماری بیٹیوں کو بتاؤ آپ میرے سر کے تاج ہے قرآن کی تلاوت تو پورے گھر میں تو کون ہو آپ اپنے بچوں کو حافظ نہ بناو حالی منہ بناو لیکن ناظرہ قرآن تو ان کو پڑھا ناظرہ قرآن تو کم از کم ہو اب دیکھیں کہ ملک کا اس ملک میں پھر کیا ہوگا کہ ملک کے سربراہ ہے کہ خاتم النبیین خاتم النبیین وہ نہیں کہہ سکتے ہیں خاتم النبیین خاتم النبیین اس کو کیا کریں گے ستر سال تک جب خاتم النبیین ابھی کسی مسجد میں میرا بیان تھا اس مسجد کا نام خاتم النبیین تھا مولی صاحب کو میں نے تھپڑ مارا میں نے کہا یار آپ نے نام ایسے رکھا کہ ہمارے وزیر آزم کی زبان سے نکلتا بھی کوئی چاہتا ہے اور نام رکھو this is my مسجد this is my اس قسم کے نام رکھو نہ کہ کم از کم ہو خاتم النبیین کا لفظ بھی اس کے مو سے نہیں نکلتا ہمارے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں میں کوئی بھی احسانی ہوگا یہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کی بندوں میں کوئی بھی احسانی ہوگا کہ خاتم النبیین میرے مدیسے میں ڈیڑھ ہزار دو ہزار طلب آتے ہیں شاید کوئی ایسا بھی غیرت ہو جس کی زبان سے خاتم النبیین نہ نکلے مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَبَا حَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيینِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا ایسے مزے سے پڑھتے ہیں اتنا مزا آتا ہے قسم خدا کے اتنا مزا آتا ہے وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيینِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا ابھی میں کوئٹے سے آ رہا تھا جہاز میں کوئی آپ کو بہت بڑا آدمی کسٹم کا آفسر میں نے نام بھی بتاتا ہوں سلیم کوکر وہ گری بیٹھا ہوں بہت اچھا آدمی نمازی میں اپنے دھون میں لگا ہوا تھا چونکہ وہاں ہوں یہ ماسک ماسک پہناتے ہیں جہاز میں تو میں نے بھی پہن لیا ماسکے سے ہمارے بلوچوں میں جو پاگل جانور ہوتا ہے زلیل قسم کا جانور اس کی فصل کھائے اس کی کھائے اور ہر جگہ مو ماری کرے تو اس جانور کے مو پہ ہم پٹی باندھیں یہ ہوتا ہے لیکن اب ہمیں مفت میں ائرپورٹوں میں وہ پٹی مٹی مجھے بھی لگا دی تھی تو میں بلکے اپنے مزے میں میں قرآن پر رہا تھا دوسرا پارہ میں نے شروع کیا پارہ میں نے ختم کر دیا لیکن آدھے تک میں نہیں پہنچا تھا کہ چیخ مار کر کے جہاز میں میرے ساتھ چمڑ دیا میں نے کہا خیر ہے ببا کیا ہو گیا تعریف اپنا کرایا کہنے لگے اللہ کی قسم قرآن ہم قرآن سے کیسے غافل ہیں ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں قرآن ہے کیا آج پتا چل گیا میں نے کہا آج گیا تم مسجد میں جاؤ گے تب ہی تو قرآن سنو گے یہ ہمارے بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں یہ بھی یہ قرآن سے فارغ وہ قرآن کی بھی زیادہ تلاوت ہیں آج مولوی زکریہ تھوڑی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں بخاری بھی پڑھاتا تیرمیزی بھی پڑھاتا ہے اور تسلیف و تعلیف بھی کرتا ہے لیکن چوبیس گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم کرتا ہے آپ نے دیکھا ہو گئے یہ تبلیغی حضرات بیٹھے گئے یہ تو جماعتوں کی کار گزاری سناتے ہیں یہ بھی فارغیت ہے اس سے اللہ کا بھلا کرے تلاوت سے یہ بھی فارغ تو جس فضائل عمال میں ہاتھ لے کر کہ ہاتھ میں گھومتے پھرتے ہیں اس فضائل عمال حسن بخاری تلمزی نسائی عبودہ عدمر ماجہ اور جس کے موتا امام مالک اتنی اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھیے کہ سبحان اللہ ایک سو مولویوں کو اگر کمپیوٹر بے دے دوں مولا مر جائے لیکن مولوی زندگی بھی ہر محنت کرے ایسی کتابیں نہیں لکھ سکتے فرماتے ہیں کہ اب ساٹھ ستر سال پر پہنچا ہوں اور آنکھوں میں کالا پانی اتر چکا ہے اب بینائی متاثر ہو چکی ہے اب قرآن روزہ نہ ختم نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی کہنے لگے ماجوس نہیں ہوں اس لئے کہ میرے گھر کی خواتین بہو بیٹیاں بیوی وہ گھر کے کام کاج نمٹا کر کے پھر بھی چوبیس گھنٹے میں ہر خاتم قرآن کا ایک ختم کرتے زکریہ کو پڑھا ہی نہیں کسی نہیں اس کے سوانے اور اس کے آپ بیٹیاں پڑھ لیں ہے کیا اکابرین ہمارے اللہ والے آپ ناراض نہ ہونا عجیب بات آپ کو بتا حضرت عثمان نے عشاء کے بعد نفل شروع گیا فجر کی اذان سے پہلے پورا قرآن دور قطب پہلی رکعہ میں ایک رکعہ میں قرآن ختم کر دوسرے میں واپس ہوگی اب پتھانوں کو بلوچوں کو سندھیوں کو کہو کہتے تھے سنگہ سنگہ ختم دا غاٹک کتاب یہ کہتے ختم ہو جائے گی میں خود بھی نالائک ہوں مجھے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کو لیکن اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ جائے تو میں انشاءاللہ سمجھانے والے بھی آپ کو اللہ کے بندے بھی تو ان کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے سمجھیں اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ جائے مجھ سے رابطہ کر لینا میں بندہ آپ کو دے دوں گا آپ بھی کھڑا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کو ختم کر کے دیکھیں مجھے خود میں تو نالائک ہوں لیکن ہمارے شاگرد نے شاگرد بھی پتھان بروزے نے چٹان مضبوط قسم کا اس نے آ کر کے اس پتھان مولوی نے مجھے بتایا کہا استاج جی آپ کو بات بتا دیتا ہوں میں نے کہا جیتا چشے بولو کہہ لگا ہے استاج جی حرم میں اب تو حرم پر پابندی لگ گئی اب کرونا کرونا آ گیا لیکن ان دنوں کی بات ہے کہ جب پابندی نہیں تھی کہہ لگا ہے استاج جی سردی کی راتیں راتیں تھی سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں کہہ لگا ہے کہ عمرے کے لیے چلا گیا عبد الرحمن سدیس امام حرم نے عشاء کی نماز پڑھائی اس دن میں نے کھانا بھی کم کھایا تاکہ باتروں بار بار جانے کی ضرورت نہ پڑے پانی بھی کم پیا تاکہ چھوٹا پیشام بھی نہ آ جائے عبد الرحمن سدیس نے جب کہا استاج جی وہ نماز پڑھا کر کے چلے گئے میں قابط اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گیا کہا فجر کی اذان سے پہلے دو رکھا تو میں استاج جی خدا کی قسم پورا قرآن ختم اس قسم کے لوگ موجود ہیں اس قسم کے لوگ موجود ہیں یہ دارلوں میں بھی ہے بھی نوریٹوں میں بھی ہے فاروقی میں بھی ہے جامعی صدیقیوں بھی یہ اس مدرس میں بھی ہمارے طلبہ میں ایسے ہوتے جاسوس بھی بن کر کیا تھے حکومت مکہ ملک کو بچانے کے لئے مولوی کی جاسوس ہی کرتے کہ مولوی یاسین پڑھ رہا ہے یا سورہ کاف پڑھ رہا ہے جاسوس ہی ہو رہا ہے ایک کیمرے لگے میں کسی بڑے مولوی صاحب سے پاس گیا تو اس کی پاس ہر چیز میں کیمرے 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 زمانہ کیمرے میں نے کہا یا مجھے پیشاب لگا یہ ٹچ باترو میں یہاں جائے ٹچ باترو میں نے کہا ادھر نہیں جاتے ہوں طلبہ کے کوئی باترو میں ادھر جاؤ اللہ کی مند ادھر صفحہ ادھر جاؤ میں نے کہا آپ کے ہر چیز میں ہر خاص خاص جگوں میں کیمرے لگے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ دیکھیں آپ کے کمرے میں نہیں جاتے میں نے کہا بابا آپ کے کمرے میں نہیں جاتے خوش ہے مولوی منظور کی ٹچ باترو کیمرے ہیں کیمرے لگے ہیں جیسے کہ حکومت کے پاس کیمرے ہیں وہ ایسے لگاتے تو کپڑے مپڑے ختم سب کچھ نظر آتا کیمرے ہیں اور ائرپورٹوں میں جب ہم جاتے کہتے پگڑی اٹھاؤ اتھارتے ہیں پھر کہتے ہاتھ اوپر کرو اور یہ جو کچھے 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 جو جو کچھے کچھے یہ جو آتا ہے کہتے کلیر ہے آپ چلی چلی وہ کلیر ہے ہم لوگ کلیر نہیں یہ تو مولوی لوگ کہتے ہاتھ اٹھو ہاتھ بھی اٹھاتے تلاشی لیتے پھر میں اسے کہتا ہوں یار ایدھر بھی دیکھ رہی ایک دو سے کہتے ایدھر بھی دیکھ لو کہتے مولی صاحب آپ رسوہ کرتے میں نے کہا نہیں آپ رسوہ نے اصل رسوہ ہم ہیں خلق خدا نے جب اسلامی حکومتیں نہیں ہیں تو سب سے زیادہ رسوہ مولوی ہے جس کے پاس پگڑی ہے جو پگڑی پہنتا ہے اور جس نے داڑی رکھی ہے وہ دنیا کے دہشت درد ہیں جن کے زبانوں پر قرآن ہیں وہ دہشت درد ہیں اس لئے بھائی ان باتوں کو تو چھوڑو مہربانی کرو قرآن کو سینے سے لگاؤ اہلِ قرآن سے حفاظ سے کاریوں سے علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہو مسجد سے آپ کا تعلق ہو اذا رئیتم الرجل یتاہد المسجد فشدو لہو بالایمان جو مسجد آتا جاتا ہے مسجد کے ساتھ جس کا لگاؤ ہے سارے میری امت گوا بن جاؤ یہ پکا مومن قرآن کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو زیادہ آپ کا میں نے وقت لے لیا وآخر داوانا اللہ حمدلیلہ ربیلہ